اسلام علیکم دوستو زیرو ولا کے سنگ میں ہوں آپ کا مذبان مضامل سلیم دوستو سندھ کے بعد اب میرے شہر تونسہ ریتڑا میں ریتڑا میں بھی اب جانوروں پر بے زبان حیوانوں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے وہ کیسے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ میں تو ایک اونٹنی جبکہ یہاں پر ایک اونٹنی کا چھوٹا سا بچہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ کتنا کرا رہا ہے کتنا درد میں ہے وہ کس کی وجہ سے وہ ہم اشرف المخلوقات انسانوں کی وجہ سے ہے مطلب یہ کہ ہمارے لڑائیاں ہمارے مسائل ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ بے زبانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو اسی طرح یہ بھی انسانوں کے ٹارگٹ میں آئی ہے یا جو بھی مکمل واقعہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں تو آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے پوچھتے ہیں جی ان کے مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم جناب جناب کیا نام ہے آپ کا محمد خلیل محمد خلیل صاحب آپ سب سے پہلے تمہیں یہ بتا دیجئے کہ یہ واقعہ کس جگہ پر ہوا ہے سارے کلوئی میں کی ترہ چار کلو میٹے اگے ہیڈ بلچانی والا ہے ادھر جو ہے نا جو ہمارے وہ تھے دشمن جو مقصد حملہ کرنے کے لئے گئے تھے ہمارے بھائی کے ساتھ تو انہوں نے جا کر بھائی کے اوپر مارنے کی بجائے بھائی تو بھاگ کر سیٹ کے اوپر ہو گیا انہیں بیچاری اس چار پانچ مہینے کی اوٹھنے کی بچہ ہے ہمارا اس کے اوپر انہوں نے جا کر مارا ہے اور ظلم کیا ہے ہمارا پنجاب پنجاب کی گورنمنٹ سے پنجاب کی گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب سے بھی ہمیں انصاف دیا جائے اور جو ان کے ملزم ہیں ان کو جو ہے نا اپنی پوری اس بچے اوٹھنے کی بچے کی وجہ سے ان کو اپنی سزا تک پہنچنا چاہیے ٹھیک ہے ہمارے اور ان مخالفوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے خود اس کو مارا ہے بھئی ہم بے زبان جانوار کو کون مارتا ہے اگر ہم مارتے تو آپ نے آپ کو مارتے ہیں ہماری آپ کے ساتھ ہم آپ کو مارتے ہیں ہم اس اوٹھنے کی بچے کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کو مار کر رہا ہم نے کیا ملنا تھا ٹھیک ہے نا اور ہم پوری اس ہمارے علاقے کی جو بھی بیادری ہیں جو بھی بڑے بڑے ہیں مقصد ہے ہمارے ان سے بھی اپیل ہے آپ جتنا اس کے لیے آواز بنے گے آپ کو انشاءاللہ ثواب بھی ہوگا اور ظالم جو ہے اپنے ظلم تک پہنچ جائیں اچھا جناب ساکو ایرے سے سچا کہ تھوارے انہوں نے کیا معاملات کیا دیں جڑی وجہ کے تھوارے نالان کے حملہ آورت ہیں سارے معاملات سارے ایزیاں ان کے مالدار لوگ ہیں سارے ہر بندے نال واسطہ ہوں تکریباً چار پانچ مہینے پہلے ایمیں لگے گیا ہے اوٹھڑی ساری انہیں ساکو اگاہ کیتا ہے بھائی جرے وڈوڑی رہے سارے انہیں کو یا کیا سارے انہیں کھیت دے بیچ آئے مال انہیں دا اچھا انہیں نال جیری کو چیسی کر کے دکھے سوں تے اوٹھو بعد سارے مالے ایمیں ایتھاؤ لگے گیا اچھا جرانا انہیں علاقے کو لوجی سیڑتے لگے گئے اچھا اب تو لاسٹ میں آپ کی یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کیا کہیں گے آپ ان کو کوئی ریکویسٹ کوئی پیغام ہمارا ریکویسٹ یہ ہے ہم غریب بندے ہیں سارے مقصد ایسا دے ہیں کوئی ساری آواز بڑھو ایم مظلوم اٹھڑی کو انصاف دے ہو اگر ساری اپنی جان دا مسئلہ کوئی مسئلہ کا نہیں ایسا آپڑے نال انسان آپ بگتا گنے دے ہیں تے ایجری بے زبان ایتنا وڈا ظلم ہے سارے انتوں سے شریف دے ہو تے خدا دا ارش ہلیا کرے ان ٹائم ٹھیک ہے ایسا دے ہیں ایس اوٹھنی کو انصاف دیتا بینے اور سارے ایتھو دے جتنے ہیں وزیر اعلی جی ایس بی جو بھی ہیں ایسا انہوں کو ایسا روکیسٹ کرے سو ساکو میرے دو تے اندھا انصاف دیتا بینے تے اللہ دے شکر ہے انشاءاللہ اوکرینے پائیں سارا ایسا ہون بھی تھا ڈی ایس بی کلو تھی کریں آنے پائیں پولیس ای ٹائم تک سارا ایس ایچو صاحب ریترا بھارتو بھارپور نال جی ریو لے دا واقعہ تے تعاون کرنے پن اللہ انہیں دیر دا سلامت رکھ کے وہ کرنے رہے بھی اچھا جی دوستو جیسا کہ آپ سب نے سنا ہے کہ پنجاب پولیس بھی تعاون کر رہی ہے معاملہ یہ ہے کہ دو گروپوں میں جیسا کہ یہ مسائل ہر جگہ پر ہوتے ہیں تو ان کا مسئلہ تھا لیکن جہاں پر جو درمیان میں ان کا کہنا ہے یہ چار پانچ مہینے کی چھوٹے سے اونٹ نہیں جیسے یہ اونٹ کا بچہ ہے چھوٹا سا کہہ سکتے ہیں تو اس پر ظلم کیا اس کی ٹانگ پر جو اس کی ٹانگ توڑ دی سندھ میں مکمل علیدہ کر لی گئی تھی لیکن توڑ دی ہے لیکن ان دونوں کا درد برابر ہے آرش ہل رہا ہے ہاں میں یہ اس کی فریاد سن رہا ہوں میری آنکھوں میں آنسوں ہیں اور مجھے بڑی اندر تکلیف ہے یہ میں بتا نہیں سکتا کہ میں اس کی آواز سن کر یہ اس کی فریاد سن کر مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے تو خدا رہا میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے مسائل ہیں اپنے مسائل خود سلجائیں یہ انسانوں کا مسائل چلتے رہتے ہیں لیکن آپ ان بے زبانوں کو درمیان میں کیوں لاتے ہیں ان بے زبانوں پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں وہ دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی حادثہ ہے یا ان لوگوں نے خود کیا ہے خود اپنے انٹنی کے ساتھ اتنا کوئی ظلم نہیں کرتا اپنے جانور کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرتا تو خدا رہا یہ حادثہ ہے یا کوئی جو بھی ہے میں نے دوسری پارٹی کے موقع نہیں سنے میں مکمل کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ ان بے زبان جانوروں پر ظلم بند کیا جائے ان کی یہ جو تکلیف دے آواز ہے مجھے کتنی تکلیف پہنچا رہی ہے میں آپ سب کو بتا نہیں سکتا اور اسی طرح اس کا درد جو ہے نا وہ لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو لوگ جانوروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں جن کی علفت رہی ہے تو خدا رہا ان لوگوں کا ساتھ دیں ان کا یہ پیغام وزیر اللہ پنجاب اور حکام بانہ تک پہنچائیں کہ ان کو انصاف ملنے چاہیے اور اس کے جو اس کی مکمل واقع کی تحقیقات کی جائیں میں ابھی مکمل کسی کو قصور وار نہیں ٹھہرارا کیونکہ میں نے مکمل دوسری پارٹی سے نہیں سنا ہے ایک ہی پارٹی سے سنا ہے تو دوسری پارٹی سے سننے کے بعد بھی وہ تو پنجاب پولیس کرے گی یا جو حکومتی ادارے ورک کر رہے ہیں وہ ہی کریں گے لیکن میری صرف یہی اس بات پر میں زور دے رہا ہوں کہ انسانوں کے مسائل آپ خود سلجائیں یہ ان بے زبانوں کو بیج میں مت لائیں ان بے زبانوں کو تکلیف مت دیں ان کا کیا قصور ہوتا ہے ان کا قصور یہ ہے کہ ہمیں فیدہ پہنچا رہے ہیں یہ اپنے مالک کے ساتھ وفا کرتے ہیں لیکن ہم ان کو کیا دے رہے ہیں بدلے میں یہ ذرا سوچیں آپ خیر میری اب جو لاسٹ میں ریکویسٹ ہے وہ آپ سب سے ہے کہ ان لوگوں کا ساتھ دیں اور اس اونٹنی کے بچے کا ساتھ دیں کہ یہ جو حکومت لائف سٹارگ جس محکمہ کا بھی یہ کام ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کریں اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اس کا فوری طور پر حل کیا جائے اس کو درد سے نجات دلائی جائے اور جو ان لوگوں کے مسائل ہیں وہ بھی پولیس کو چاہیے ویسے بھی پنجاب پولیس وارک کر رہے ہیں میں اس کو سلیوٹ کرتا ہوں خیر وہ سنیں مسائل اور ان کا حل کریں لیکن بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے مسائل میں ان بے زبان ہیوانوں کو مطلع ہیں یہ جو ہمیں فیدہ دے رہے ہوتے ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں یہ ہمیں فیدہ دے رہے ہیں اور ہم ان کو بدلے میں کیا دے رہے ہیں ذرا سوچیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان فرمائے اور ان بے دبان ہیوانوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے میں لوں گا اجازت ہو گیا جی اللہ حافظ